بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نارے بھٹو آج میں بلوچستان کے سرزمین پہ کھڑا ہو کر بلوچستان کے عوام کے درمیان میں کھڑا ہو کر اسلام آباد کو ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام چارے صوبے سے تعلق رکھنے والے عوام اسلام آباد میں بیٹھے والے حکمران کے گردار سے کچھ نہیں ہے پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ جس کو آپ نے اس سے پہلے تین دفعہ وزیر عظم بنایا تھا اور جو آپ آج بھی کوشش کر رہے ہو کہ پاکستان کے عوام پہ بلوچستان کے عوام پہ اس شخص کو چوتی بار مسلط کرنے کا کوشش کر رہے ہو پاکستان کے عوام پاکستان کے عوام یہ فیصلہ نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا پاکستان کے عوام بلوچستان کے عوام اس نصیر آباد کے عوام اس شخص کو اپنا نمائندہ نہیں مانتے پاکستان کے عوام کسی کا غلام نہیں ہے بلوچستان کے عوام نصیر آباد کے عوام ہم غیرت مند لوگ ہیں بہادر لوگ ہیں کسی کے سامنے نہیں جھکتے پیچھے نہیں ہتتے ڈڑتے نہیں ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آتھ فوری کو اپنا حق چھینیں گے اپنا حکومت بنائیں گے عوامی حکومت بنائیں گے بلوچستان کے عوام اس شخص کو پہچانتے ہیں جان چکے ہیں ایک تفاہ جب آپ نے سب سے پہلی بار اس کو مسلط کیا تھا تو تب بھی اس نے بلوچستان کے عوام پہ حق کا حق پر ڈڑکا مارا دوسری دفعہ آپ نے اس کو منتخب اس کو مسلط کیا تھا کونسا منتخب کرکوایا مسلط کیا تھا تب بھی اس نے بلوچستان کہ عوام کے حق پر ڈڑکا مارا تیسری دفعہ تیسری دفعہ آپ نے مسلط کیا تو پھر آپ زیری صاحب سے پوچھے کہ کیا آپ کا عزت کیا یا نہیں کیا کیا آپ سے وفا کیا یا نہیں کیا ہم کس خوشی میں اس ناکام شخص کو تین بار ناکام شخص کو ہم کیوں چوتی دفعہ مان لے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے پاکستان پاکستان کے جو اس وقت مشکلات ہیں ایک طرف معاشی بہران ہے تو دوسری طرف ایک بار پھر دیشت گرد اپنے سر اٹھا رہے ہیں تو تیسری دفعہ تیسری طرف خارجہ سطح پہ پاکستان کے خلاف سازشیں پک رہے ہیں ہمارا چابو افغارستان ہو ایران ہو یا بہرت ہو ہمارا تعلقات اچھے نہیں رہے اور اس کا نقصان میرا بلوچستان کے عوام میرا پختونخواہ کے عوام میرا سندھ اور بلوچستان کے عوام اٹھا رہے ہیں ہم نے اس جماعت کو اٹھارہ مہینہ اب غربت کا مقابلہ کرے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو اٹھارہ مہینہ نون لی کا وزیر خزانہ رہا آپ ان کے کردار سے مطمئن ہو یا نہیں اب کیا اسی شخص کو ایک بار پھر وزیر خزانہ دیکھنے جاتے ہو آپ مجھے بتائیں کیا مہنگائی میں زعفہ ہوا ہے کیا غربت میں زعفہ ہوا ہے کیا بے رزگاری میں زعفہ ہوا ہے تو ہمیں پھر ایسے جماعت چاہیے جو تین نسلوں سے غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں جو تین نسلوں سے اس بلوچستان کے اس پاکستان کے غریب عوام کے خدمت کرتے آ رہے ہیں ہمیں اور ان میں فرقی یہ ہی ہے کہ وہ حکومت میں آتے ہیں تو امیروں کو ریلیف دلوا کے غریبوں کو تکلیف عوام کو تکلیف دلواتے ہیں جب پی پی کا حکومت بنتی ہے تو ہم پاکستان کے عوام کو پاکستان کے غریب کو پاکستان کے کسان کو ریلیف پہنچاتے ہیں ان کا اگر یہ پانچویں دفعہ آپ کا وزیر عظم بن گیا تو آج سے لکھ لے کہ اگلے پانچ سال بلوچستان میں ترقی نہیں ہوگا بلوچستان کے عوام لا وارث رہیں گے اگر پی پی کا حکومت بنتا ہے تو آپ کا وزیر عظم ہوگا آپ کا حکومت ہوگا میرے پاس جو منشور ہے انتخابی منشور ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کی دو ہزار ٹو 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 کا الیکشن کیلئے میرا عوامی معاشی معاہدہ ہے یہ دخص نقاط میرا پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس شہیدوں کے جماعت کے ساتھ تیر پہ ٹھپا لگا کے چاروں صوبوں میں میرے امیدوار کو منتخب کرے تو یہ بلاول بھٹو زرداری کا آپ سے وعدہ ہے کہ میں وہ تمام دس کے دس نقاط پہ انشاءاللہ تعالی عمل درامت کر کے مہنگائی کا مقابلہ کروں گا غربت کا مقابلہ کروں گا اور پیرسگاری کا مقابلہ کروں گا میرے دس نقاط کیا ہے میرا پہلا وعدہ آپ سے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹیگ حکومت بنائیں میں آپ کے تنخواہ ہوں آپ کے عامردی کو اس میں اضافہ صرف نہیں میں ڈبل کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں تو انشاءاللہ تعالی میں پاکستان بھر پاکستان کے غریب عوام کو تین سو یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا آپ پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں جیاللہ وزیرِعاللہ بنائیں جیاللہ وزیرِعظم بنائیں تو انشاءاللہ تعالی میں مفت تعلیم اور مفت صحت کے ادارے ہر اسلام میں بناؤں گا ہر ڈسٹرک میں بناؤں گا چاروں صوبوں میں بناؤں گا میں انشاءاللہ تعالی میں نصیر آباد میں یونیورسٹی بھی بناؤں گا انشاءاللہ تعالی میں نصیر آباد میں یونیورسٹی بھی بناؤں گا آپ کو خید پور کی گمبت یا سکھل کی این آئی سی وٹی جانے کا ضرورت نہیں ہوں گا میں ادھر ادھر آپ کے لئے مفت علاج کے ادارے ادھر آپ کے لئے مفت علی میں ادارے بناوں گا آپ کو یاد ہے کہ قائد عوام نے کسانوں کا زمین کا مالک بنایا قائد عوام نے ملک بھر میں پانچ مرحلہ سکیم دیا تو شہید محترمہ بین ازیر فٹو نے سات مرحلہ سکیم دی اب حال ہی میں تاریخی سیلاب آیا ایک ایسا قدرتی آفت تھا جس کے سب سے زیادہ نقصان بلوچستان سندھ اور جنوبی پنجاب کے عوام کو ہوا تھا آج تک ہمارے سلاب متاثرین تکلیف میں ہیں میرے ساتھ ہیلیکوپٹر میں نون لی کا وزیر عزب میرے ساتھ ادھر بلوچستان کا دورہ کیا تھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کا سلاب متاثرین ان کا کردار سے خوش ہے یا نہیں میں وزیر عزب نہیں وزیر خرجہ تھا مگر وزیر خرجہ ہوتے ہوئے میں نے ایک سال کی اندر اندر جو میں نے وعدہ کیا تھا سندھ کے سلاب متاثرین کے ساتھ کہ میں آپ کو گھر بنا کے دوں گا میں بیس لاکھ گھر بنا رہا ہوں سندھ میں سلاب متاثرین کے لیے میں ان کا پکا گھر دے رہا ہوں ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دے رہا ہوں یہ کام بلوچستان میں میرا نصیر آباد میں کیوں نہیں ہوا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں وزیر اعلیٰ بنائیں وزیر اعظم بنائیں تو انشاءاللہ میں بلوچستان کے عوام کے لیے بلوچستان کے سلاب متاثرین کے لیے میں پکا گھر بھی دوں گا ان کا مالکانہ حقوق بھی دوں گا اگر ان کا گھر ریاست کے زمین پہ تھا تو پھر میں ان کا مالکانہ حقوق میں ریاست سے لے کے ان غریب خاتون کا نام کرواؤں گا اور ان کو وہ مالکانہ حقوق دلواؤں گا اور اگر کسی سردار کا زمین پہ تھا تو میں اس سردار سے چین کے غریب ترین عورتوں کو مالکانہ حقوق دلواؤں گا ان کو پکا گھر دلواؤں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھر میں تیس لاکھ گھر اسی طریقے سے بناوں گا آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معایدہ کے بارے میں بلوچستان میں رینے والے حل شخص کو بتانا ہے کہ آپ نے اگر اپنا قسمت کو تبدیل کرنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں نہ صرف اضافہ کروں گا مگر میں اپنے بلوچستان کے غریب ترین عورتوں کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بلا سوت کرزہ دوں گا آپ اپنا کاروبار کریں گے آپ اپنا کاروبار کر کے اپنا خاندان کو بھی غربت سے نکالیں گے اور اپنا قردار پاکستان کی معیشت میں بھی آپ اپنا قردار ادا کریں گے مگر ہم صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں پہلے ہم نے پاکستان کے عورتوں کو مالی مدد پہنچایا انشاءاللہ تعالیٰ اس بار میں پاکستان کسان کارڈ پاکستان بین ازیر کسان کارڈ بنا کے پاکستان کے کسانوں کے لیے نصیر آباد کے چھوٹے چھوٹے کسانوں کے لیے ہمارے ہری کے لیے میں کسان کارڈ لے کر آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ مالی مدد آپ کے جیب میں میں پہنچاؤں گا اب جو سبسلیز ہے وہ بڑے بڑی کمپنیز اور بڑے بڑے زمین داروں کے پاس نہیں جائے گا میں وہی پیسہ غریب کسانوں کے جیب میں ٹالوں گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم کسان کارڈ کے دھرو ایک ذرائع انقلاب لے کر آئیں گے اور آپ سب چانتے ہیں کہ ذرات پاکستان کی معیشت کا بیک پون ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال ایک بار پھر ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے ہم کسان خواتین کے ساتھ ساتھ جو ملک بھر میں محنت کش ہے جو ملک بھر میں مزدور ہے آپ کے لئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بین ازیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے اس میں سے ہم مزدوروں کو بھی مالی بدت پہنچائیں گے ہم ان کا پینچنز اور تمام زہولت بین ازیر مزدور کارڈ کے تھرون کو دلوائیں گے اس میں یہ نہ صرف وہ مزدور جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں بگر اگر وہ ذرائع مزدور ہو اگر وہ سیلف امپلوئیڈ ہو اگر وہ کتنی دکان میں کام کرے کسی کے گھر میں کام کرے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پاس بین ازیر مزدور کارڈ ہوگا ان کو اپنا محنت کا صلح ملے گا چاہاں پینچن ہو چاہاں باقی مسئلے ہو وہ میرا مسئلہ بن جائے گے ان کا مسئلہ نہیں رہے گا آخری جو میں نے دو ایک تو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے ہم یوت کارڈ لے کر آئیں گے اور یوت مرکز لے کر آئیں گے یوت کارڈ کے درو ہم ان کو مالی مدد پہنچائیں گے ایک سال کے لیے جو غریب ترین لوگ ہیں جو روزگار کے تلاش میں ہیں ان کو ہم مالی مدد پہنچائیں گے تالبی علموں کو ہم سکولرشپز پہنچائیں گے سٹیورنٹ لونگز پہنچائیں گے اور اپنے جو یوت سینٹرز ہیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہر ڈسٹرکٹ میں ہر ڈسٹرکٹ میں ہم یوت سینٹر بنائیں گے وہاں لائبری بھی ہوگا وہاں ڈیجیٹل لائبری بھی ہوگا تاکہ میرے نوجوان کے پاس کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور تمام تمام فسیلٹیز ہر ڈسٹرکٹ میں ہوں ساتھ ساتھ ہم کریئر سروس پروائیڈ کریں گے ہم سکلز کی ٹریننگ دلوائیں گے ہم انٹیویو کا ٹریننگ دلوائیں گے اور بلوچستان کے اور پاکستان کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلوائیں گے انہیں داروں کے تھرو دلوائیں گے آخری جو میرا دس نقاط کا وانی معاشی معاہدہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے بھوک مٹاؤ پروگرام بھی یونین کاؤنسل لیول سے شروع کرنا ہے کیوں ہی بھی ایک پاکستانی بھوکا نہیں سونا چاہیے اگر بھوک مٹاؤ پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھر کے غریب عوام کو یہ سہولت ملے گا ساتھیوں اب تو دو جماعت رہ چکے ہیں دو جماعت الیکشن لر رہے ہیں ایک آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو دوسرا یہ مسلم لیگ ہے اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے اپنا ووٹ کو استعمال کر کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کو وہی پرانی سیاست چاہیے یا کیا آپ کو ایک نئی سوچ چاہیے کیا آپ کو وہی پرانے سیاستان چاہیے یا کیا آپ کو کوئی نئی سیاستان چاہیے آپ کو یہ فیصلہ کرنا پرے گا کہ کیا آپ پاکستان کے مستقبل اس کے ہاتھ میں ڈالنا چاہتے ہو جس نے تین دفعہ وزیر اعظم رہ کے آپ کا کام نہ کیا ہو یا آپ اس جماعت کو یہ ذمہ داری دلوانا چاہتے ہو جس کا تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم پورا پاکستان کو اکھٹا کر کے آگے بھرتے ہیں ہم اپنی ذاتی ذاتی جو خواہشات ہے اس کی وجہ سے الیکشنز یا سیاست نہیں کرتے ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے غریب عوام کی خدمت کرنے کے لیے الیکشنز لڑ رہے ہیں یہ اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ جیل سے بچ جائے میں اگر الیکشن لڑ رہا ہوں تو صرف ایکس اس لیے تاکہ میں آپ کو بچاؤں میں پاکستان کے عوام کو بچاؤں میں پاکستان کا مستقبل کو ان سے بچاؤں یہ کہ اس قسم کا شہر ہے یہ تو اپنے گھر میں چپتے ہیں یہ کس قسم کا شکار ہے کس شہر جو ہے وہ گھر میں چپا رہے ہیں جب تک ان کا مخالف کا کوئی اور بند بس نہ کریں یہ اس قسم کا مقابلہ یہ بزدلوں کا کردار ہوتا ہے پاکستان پیپلز فارٹی گبراتے نہیں ہیں ہم پہلے بھی میدان میں تھے ہم آج بھی میدان میں ہیں ہم نے بائی الیکشنز میں درد کے مقابلہ کیا انہوں نے بائی الیکشنز میں درد کے پیچھے باگے ہم نے جنرل الیکشنز میں بھی ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے میں تو لہور سے بھی الیکشن لڑ رہا ہوں ان کا انشاءاللہ تعالی میں ان کے گھر میں گھس کے ان کو ماروں گا یہ تو آپ سے ڈرتے ہیں یہ عوام سے ڈرتے ہیں کہ ہم باہر عوام میں نکلیں گے تو عوام ان کے ساتھ کیا کرے گا میں پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرتا ہوں پاکستان کے عوام پہ اعتماد کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے یہ قائد عوام نے سبق ہمیں سکھایا یہ شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے سبق ہمیں سکھایا تو آج بھی ہم میدان میں ہیں ہم انتخابات لر رہے ہیں ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں اور عوام سے یہ ہمارا پیغام ہے کہ آپ نے دن رات میرے جیالوں سے یہ پیغام ہے کہ آپ نے دن رات محنت کر کے میرا جو عوامی معاشی معاہدہ ہے اس کے دس نکات عوام کے عوام عوام تک پہنچانا ہے اور پاکستان کے عوام تک پیغام ہے بلوچستان سندھ پنجاب پختونخواہ کے عوام اور کے لیے ایک پیغام ہے کہ اب فیوری اے آٹھ پہ جو الیکشن ہو رہے ہیں بلہ نہیں رہا شیر اور تیر کا مقابلہ ہوگا شیر اور تیر کا مقابلہ ہوگا اور شیر کا شکار کے لیے تیر ہی استعمال کیا جاتا ہے آئے میرے ساتھ دے بلوچستان کے عوام میرے ساتھ دے سندھ کے عوام میرے ساتھ دے سرائکی وسیب کے عوام میرے ساتھ دے پنجاب کے عوام میرے ساتھ دے پختونخواہ کے عوام میرے ساتھ دے انشاءاللہ تعالی ہمیں شیر کا شکار کا بند بس کر دیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی سیاسی جماعت کا قائد سے تو میں سیاسی اختلافات رکھتا ہوں مگر تمام سیاسی کارکنوں سے تمام سیاسی کارکنوں کا میں عزت کرتا ہوں میں ملک بھر میں تمام سیاسی کارکنوں کو یہ پیغام پوچھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آخری مہینہ ضائع نہ کرے اپنا گفت ضائع نہ کرے آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے آئے تیر کے ساتھ دے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی انشاءاللہ تعالی جیت عوام کی ہوگی انشاءاللہ تعالی جیت بلوچستان کی ہوگی میں بلوچستان کے عوام کے لیے ایک درخواست ہے کہ آئے اس شہیدوں کا جماعت کے ساتھ دے اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی قسمت بدل دیں گے ساتھ دے پوری طریقہ کے ساتھ دے میں اس پورا صبح کا نمائندگی کرنا چاہ رہا ہوں نصیر آباد سے لے کے گوادر تک اور کوتہ تک کا نمائندگی کرنا چاہ رہا ہوں آپ اپنا ووٹ زائع نہ کریں اپنے دوستوں کو کہیں کہ ووٹ زائع نہ کریں کسی اور جماعت میں ووٹ زائع نہ کریں ایک بار تیر کے ساتھ دیں میں ایک موقع مانگ رہا ہوں آپ سے آپ اگر مجھے بلوچستان میں ویسے اکثریت دلوائے جیسے سن میں میرے پاس اکثریت تھا تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم نے تھرپاکر میں انقلاب لے کر آئے ویسے جہاں چاہا بلوچستان کے مادیات ہیں ہم وہاں انقلاب لے کر آئیں گے اسلام آباد کے لئے انقلاب نے مقامی لوگوں کے لئے بلوچستان کے لئے انقلاب لے کر آئیں گے اگر پورا بلوچستان میرے ساتھ دیتا ہے تیر کو منتخب کرواتا ہے تو پھر غریب دوست حکومت ہوگا عوام دوست حکومت ہوگا کسان مزدور دوست حکومت ہوگا ہم تمام اسلامیں جیسے میں نے مفت علاج کو ہسپٹل سندھ کا ہر ڈسٹرک میں بنایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر بلوچستان ہمیں ایک ہی موقع دیتا ہے تو پانچ سال کے اندر ہی اندر میں بلوچستان کے صحت کے نظام ایسے تبدیل کروں گا کہ کراچی اور سکھر جانے کے بجائے آپ کو یہاں نصیر آباد میں وہ سہولت ملے گا بلوچستان کے اوان اپنا کھوٹا جا سکیں گے اپنا علاج کرنے کے لئے کوئی اور جگہ کیوں جانا پر اگر آپ تیر کو جتواتے ہو تو انشاءاللہ میں ایران پاکستان گاس پائپلائن کو مکمل کر کے آپ کے مسائل حل کروں گا آپ یہ نون لیگ والے کو جانتے ہو پیچانتے ہو آپ کو معلوم ہے کہ ان کا حکومت بنا تو ہمارا کام ایران کے ساتھ تو نہیں چلے گا ہمارا ایران پاکستان گاس پائپلائن کو وہ ایک بار پھر سیبٹاج کریں گے میں آپ کا وزیر خاجہ رہا ہوں میں خود ایران کیا تھا اراک کیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حکومت بنے گا تو اس طرف جو ہے آپ کا کاربار آپ کا معیشت آپ کے مسئلے میں حل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم مل کے کیوں نہیں کیوں نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کے ان مسئلے کے حل بھی نکالیں گے تاکہ یہاں کے عوام اور وہاں کے عوام کا معیشت چل سکے ان کا کاربان چل سکے ان کا ترقی ہو سکے اور جی ہاں اگر مجھے آپ نے موقع دیا تو بھارت اور پاکستان کے ساتھ بہت سے مسئلے ہیں دیشتگردی کا مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ ہے مگر اگر نیت صاف ہو تو ہر مسئلہ کا حل بھی نکل سکتا ہے میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ میں بھارت کو بھی مناؤں گا کہ ہم مل کے دیشتگردی کا مسئلہ کا حل نکالیں ہم مل کے کشمیر کا مسئلہ کا حل نکالیں تاکہ دونے کھتے کے عوام کاربار کر سکے ترقی کر سکے آپ پیپلز پارٹی کو موقع دے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا آپ آپ سے وعدہ ہے مجھے تو بہت تکلیف ہوتا ہے کہ ایک طرف ہمارے بھائے دیشتگردی میں شکار ہونے والے شہیدوں کے لیے اعتجاج کر رہے ہیں تو دوسری طرف ہمارے بہن لاپتہ افراد کے لیے اعتجاج کر رہے ہیں میں پورا پاکستان کا نمائندگی کرنا چاہتا ہوں پورا بلوچستان کا نمائندگی کرنا چاہتا ہوں دیشتگردی کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں اور لاپتہ افراد کا مسئلہ بھی حل کرنا چاہتا ہوں یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے ہم میں ہیں یہ سہولت ہے ہم میں یہ کپیسٹی ہے میاں صاحب کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے ایک دفعہ بنا اور جس طرح بنا آپ کو معلوم ہے کہ کیسے بنا انہی لوگوں سے لڑا ہے جس کو اس کو حکومت میں لے کر آیا نقصان آپ پہ نقصان پاکستان کو دوسری دفعہ جس طریقے سے دو دہائی اکثریت دلوائے آپ کو بھی معلوم ہے پاکستان کے عوام کو معلوم ہے دو دہائی اکثریت دلوائے پھر بھی انہی لوگوں سے لڑا انہی لوگوں سے لڑا پاکستان کی ترقی کے بجائے اپنی ترقی کے فکر مند تھا وہ اپنے آپ کو امیر المؤمنین بنانا چاہ رہا تھا انہی لوگوں سے لڑا جنہیں انہیں ان کو موقع دیا ایک بار پھر اگر نقصان ہوا تو میرا پاکستان کا عوام کا نقصان ہوا تیسری دفعہ تیسری دفعہ آپ کیسے بنایا آپ کو یاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ دیشتگرد چور چکے تھے جگہ جگہ ہم پہ حملے ہو رہے تھے دیشتگردوں نے مسلم لیگ کو کلین چٹ دے دیا تھا اور پیپلز پارٹی کو کہا کہ آپ ہمارے نشانے پہ ہو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میاں صاحب کو تیسری دفعہ یہ کہیں ہوتا ہے تیسری دفعہ دو دہائے اکثریت دلوایا گیا دلوایا گیا اور وہ تیسری دفعہ بھی انہی لوگوں سے لڑ پرا جنہوں نے اس کو وزیر اعظم بنایا اور نقصان اگر ہوا بلک کا ہوا عوام کا ہوا تو اگر اب چوتی دفعہ کسی طریقے سے بنی جاتا ہے تو اس نے وہی کام کرنا ہے اس نے وہی کام کرنا ہے ایک بار پھر ان سے جگرہ کرے گا پھر چوتھا بار کہے گا کہ مجھے کیوں نکالا اور نقصان آپ کا ہوگا نقصان پاکستان کا ہوگا ہم ہی وہ جماعت ہے جو اس پرانے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر کے وفاق کو جور کے سارے صبحوں کو جور کے ملک کو ایک کر کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے آٹھ فیوری کو تیر پہ تھپا لگائے آٹھ فیوری کو سادق کمرانی صاحب کو جتھوائے تیر پہ تھپا لگائے آٹھ فیوری کو بابو غلام رسول عمرانی کو جتھوائے تیر پہ مور لگائے آٹھ فیوری کو میرا صبح سدد جنگیز جمالی صاحب کو جتھوائے تیر پہ تھپا آٹھ فیوری کو حسن علی جمالی صاحب کو جتھوائے آٹھ فیوری کو میرا غلام فرید رحسانی صاحب کو جتھوائے آٹھ فیوری کو تیسل خان جمالی کو جتھوائے آٹھ فیوری کو دوران خان خوسو کو جتھوائے مولاداد صاحب کو آپ نے جتھوانا ہے آٹھ فیوری کو یہ میرے امیدوار ہے یہ تیر کے امیدوار ہے یہ قائد عوام اور شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کے امیدوار ہے آپ نے تیر کو دیکھنا ہے پیپلز پارٹی کو دیکھنا ہے آپ اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے جائیں پورے سب کو ساتھ لے کے جائیں آٹھ فیوری کو کاسٹنگ کروا کے ان کو جتھوائے مجھے اکثریت تلوائے تاکہ میں آپ کے کام کر سکوں پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں تاکہ میں آپ کا مسائل کا حل نکار سکوں پیپلز پارٹی انشاءاللہ کل بھی آپ کا نمائندگی کرتا تھا آج بھی آپ کا نمائندگی کرتا ہے انشاءاللہ ہم ہمیشہ آپ کا نمائندگی کرتے رہیں گے جیئے بھٹو موسیقی